نیکس کالر راپ لائن پر ہیں اسلام علیکم کون سا بار کریں حضرت انڈیا سے بول رہا مجنو حضرت یہ خالق کے لیے ضروری ہے کہ اطلاع کرنا آپ کے حضرت بات کو لیکن کیا کیا باتیں کو شیئر کرنا چاہیے کہ ہر ایک چوٹے بورے باتوں کو شیئر کرنا چاہیے یا کون سی باتیں کرنا چاہیے یا رئیس کے تفصیلات چاہیے تھا حضرت بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی تفصیل چاہیے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء اللہ مجنو آپ ایڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جے اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنون عشق عطا فرمائے اور اتباع سنو کی دول سے مالا مال ہو پاکی سوال آپ نے اچھا کیا کہ سالک کو اپنے شیئر کے ساتھ کون کون سی چیزیں شیئر کرنی چاہیے ظاہر ہے کہ وہ چیزیں شیئر کرنی چاہیے جس کا تعلق اس کی روحانی تربیت کے ساتھ ہے روحانی تربیت کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے ان چیزوں کو شیئر کرنا چاہیے جب وہ چیزیں شیئر کرے گا تو شیخ اس کے اندر اصلاح و ارشاد کرے گا اس میں اصلاح و ترمیم کرے گا کہ آپ اب یہ کریں یہ کریں مثلا غصہ بہت آتا ہے آپ شیئر کریں یہ غصہ بہت آتا ہے حسد ہوتا ہے جی لوگوں سے حسد ہوتا ہے اس کا غیبت نہیں چھوڑتی تو یہ روحانی تربیت اخلاق جمیلہ اور اخلاق حسنہ کے ساتھ جینچزوں کا تعلق ہے وہ آپ ان سے شیئر کریں کوئی صحیح اور بری اخلاق پیدا ہو رہے ہیں وہ چیزیں شیئر کریں گناہ کی رغبت ہو رہی ہے باقی جو جسمانی اور بادی احوالیں زندگی کے معاشرتی ان کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی زندگی کے رکھ رکھاؤ کے حساب سے آپ کو جی اگر ضرورت ہے جینے کی کھانے کی پینے کی اٹھنے کی اس میں شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں مزیعہ کاظمی صالح کا کھاتا بہت ہے بھوک بہت لگتی ہے بہت کھاتا ہے حالانکہ کھانے پینے کی ترتیب میں کسی شیخ سے مشہ کی ضرورت نہیں لیکن اب وہ پریشان ہے کہ میں بہت زیادہ کھاتا ہوں جس سے میرا وزن بھی بڑھ رہا ہے اور یہ کھانا میرے سید بھی نہیں ہے اب حضرت سے کوئی ایسی دعا کرا لوں کچھ چیز وہ آپ شیئر کرنے کے حضرت کھانے کا بہت برد ہے بہت زیادہ کھاتا ہوں حالانکہ جو ایک لیمٹ ہے کھالے تو اس کے باوجود ہیرز نہیں بڑھتی آپ کوئی خاص توجہ کر دیں کوئی دعا کر دیں کوئی بتائیں تو شیخ اس بارے میں کوئی ایڈوائز دے دیں یا توجہ کر کے دعا کر دیں تو آپ کی تبید میں اعتدال پیدا ہو جائے وہ دوسری بات ہے لیکن ہر ایسی چیز جو ہے جس کا عام زندگی کے روٹین سے تعلق ہے اس کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس میں مجھے بطور لطیفہ کی ایک بات یاد آگئی میرے ابب جی شہید سلطان الفقرہ حضرت مولانا محمد یوسل دیانوی قدر سے صرف ان کے ایک قاری صاحب مرید ہوئے بیعت ہوئے ان کے مرسے کی قاری تھے قالب ان کا نام قاری عبدالخالق تھا ہو سکتا بھی حیات ہی ہے میرا خیال شاید مجھے کبھی سن بھی لیں اس بات کو تو وہ جو ہے وہ حضرت سے بیعت ہوئے تو مسجد کے موزن بھی تھے مسجد کے اندر مجھ سے پڑھاتے بھی تھے تو حضرت سے انہیں کہا جی بیعت ہونے کے بعد کہ جی میرے لئے کوئی حکم حضرت نے فرمایا کہ مشاورت کرتے رہا کرو کوئی بھی کچھ چیز ہو ضرورت ہو تو مشاورت کرتے رہا کرو کہا ٹھیک ہے شیخ کے مشرق ساتھ چلتے رہا بہت اچھا اب بیعت ہو گئے دو دن گزرے تو صبح فجر کے بعد جو ہے دروازہ بجا دروازہ بجا تو اب حضرت اب بھائی شہید رحمت اللہ علیہ کے معمول تھا کہ فجر پڑھانے کے بس درس قرآن دیا کرتے تھے درس قرآن دے کے جو واپس گھر تشریف لاتے گھر تشریف لاتے تو سیب بچیاں جو ہے سیب کا جوس جو ہے نکال کے دیتے تو ایک گلاس سیب کا جوس پیتے یہ اب بجی کی روٹین تھی سیب کا جوس پیتے اور اس اشراق کے بعد جو آپ توڑا سا آرام کرتے تھے آرام کر کے پھر اٹھتے گھنٹے آدھے گھنٹے میں پھر ناشتہ کر کے پھر جو ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پرانی نمیش کراچی پاکستان تو وہاں آپ کا دفتر وہاں پہنچ جاتے تھے جات چلے جاتے تھے اب حضرت جو ہے اپنے معمول سے فارغ اب یہ لیٹے ہی ہیں کہ دروازہ بجا اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ساری رات کو بھی تحجید میں اٹھے ہیں حضرت پھر صبح درس قرآن بھی دیا پھر اشراق تک مسجد میں درس قرآن دیا اشراق پڑھیں گے گھر میں آئے پوری ایک تھکاوٹ ہے تھکان ہے اب دروازہ بجا اب حضرت جو ہے اور اب حضرت شہید رحمت اللہ دروازہ بجتا تھا کوئی بچہ نہیں تھا اب حضرت شہید خود ہی دروازے پہ جاتے تھے دروازے آواز سنی تو خود ہی دروازے پہ چلے جاتے تھے اس کا انتظار نہیں کرتے تھے بھئی کوئی ہے بھئی جاؤ دروازے پہ بیٹا جاؤ جیسے آج ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ بچہ دروازہ ہے کوئی جاؤ نہیں دروازہ آپ نے سنا تو چل پڑتے تھے دروازے اب قاری عبدالخالق صاحب دروازے پہ کھڑے کہ جی حضرت مشورہ کرنا ہاں ٹھیک ہے حضرت کہ آجو حضرت کا ایک کمرہ تھا قالین والا کمرہ کمرہ کہلاتا تھا وہاں قالین بچھاوا تھا وہ مین دروازے داخل ہوتی لیفٹ سائیڈ پہ آگئے آتا تھا تو قالین والا کمرے میں دو گوہ تکیہ لگے ہوتے تھے حضرت گوہ تکیہ پہ یوں بیٹھ گئے اور قاری صاحب دوزانوں بیٹھ گئے فرمایا حضرت نے کہا کہ حضرت اہلیہ قیدین سے کہہ رہی ہے کہ گھر میں چائے کے کپ لانے چائے پینے کے کپ اس کا تقاضی کر رہی ہے کہ پہلے والے کپ ٹوٹ گئے ہیں اب چائے کے چھے کپ لانے کا کہہ رہی ہیں تو حضرت میں نے سوچا آپ سے مشرق کرنوں کہ کیا ہو کہ میں کپ لے ہوں تو حضرت تھوڑا سا مسکرائے ہاں بلکل گھر کی ضرورت کی چیز بلکل لانا چاہیے جی جی جزا کر بہت شکریہ سے سلام علیکہ چلے گئے آپ حضرت کے آگئے تو واپس وہ امی جی جو ہے وہ گھر میں وہ پریشان کھڑتی خیریت صبح صبح خلاف معمول کون آیا خیریت کہا مولانا صاحب خیریت کون سی لاحال کاری عبدالخالق تھا کہتا کہ بیوی نے کہا کپ لے کیا آنے چاہے تو مشرق کرنے آیا تھا اب تیری یہ کپ لے کی بات ہے چلو اب اب جی لیٹ گیا اب دو تین دن گزر پھر دروازہ بجا دروازہ بجا تو اب اب جی پھر گئے تو دیکھا کہا مروض لحاظ بہت تھا سامنے والے کا پیروں مرشد تو پھر کھینج کے رکھتے ہیں پیروں کو تمہیں دیکھا نہیں ہے تو اسی بھی منوی بکھے صرف تو بکھے نہیں پیر ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے اور بیضا ہاتھ بھی فارغ ہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے سجی بکا کے پوٹھی مار دیں پیر کھینج کے رکھتے ہیں سیدھا کر دیتے ہیں ہم تو میٹھے میٹھے میں آپ کو آگے بڑھاتے ہیں آپ بڑھنے کو تیار نہیں تو خیر وہ جناب اب اببہ جی مروض لحاظ بہت اس کو بٹھا دیا کہ جی فرمائیے کہ حضرت وہ اہلیہ کا تقاضہ ہے کہ آٹھے چھانے والے چھلنے نہیں ہوتی آٹھے چھانے والے چھلنے جانی ہے تو کیا حکم ہے تو میں فرمائیے کہ ہاں قاری صاحب جو گھر بار کی جو چیزیں ہیں اب لانی ہوتی ہیں اب گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ چلنے چاہیے اور یہ مشرع کی چیز نہیں ہے مشرع کی چیز کا تعلق تربیت اور اذکار کے ساتھ ہے جو اذکار اور تربیت تمہیں دی ہیں ان میں کوئی کمی کوتائی ہے اس کی دی ہے وہ مشرع کرو یہ تو گھر کی روٹین کی چیزیں گھر والیاں جانتی ہیں اسی پر عمل کرو جی حضرت جی شکریہ اسلام علیکم تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے ایسا کوئی واقع پیش نہیں آیا یا میرے علم میں نہیں تو یہ ہوا تو بھائی مجرون سام تو یہی والی بات ہے اب سالک خود اندازہ کر لے کہ چلنی اور کپکا مشہ شیخ سے کرنا ہے کی نہیں کرنا وہ الگ بات ہے یا کس چیز کا کرنا ہے ہاں یہ ہے کہ بس وہ اپنے نفس کی جب کہتے ہیں نا وہ اپنے نفس کو چلنی نہ بننے دو عبادتیں کرو عبادتیں کر کے چلنی بن جائے سارا نور نکل جائے کہ آنک کی آنک سے نکلے کہاں سے نکلے وہ کہتے ہیں یہ حواد سے خمسہ زہرہ یہ گویا کہ چلنی کی طرح ہوتے ہیں عبادت کو نور اندر آتا ہے آنک سے گناہ کرتے ہیں یہاں سے نور نکل گیا کہاں سے گناہ کرتے ہیں تو اس کو چلنی نہ بننے دو اور انوارات کو اندر دبا کے رکھو تو نور انشاءاللہ اثر دکھائے گا تو گویا کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے وہ شیخ کے ساتھ مشہر کریں عام مادی ضروریات ہیں اس میں مشاہرت کی ضرورت نہیں ہے جزاک اللہ خیر